موسیقی تو ہلو گائز کیسے آپ لوگ آپ لوگ کا سواگہ سے دوبارہ سے ہماری چینل میں دوستہ آج کی جو ویڈیو کو کوری کی پوری ساؤنٹ سے ریلیٹیڈ ہونے والے تو پہلے تو آپ لوگ کیا کرنا ہے سب سے پہلے میری باتیں ایک دم دھیان سے سننی ہے اور سمجھنی ہے دوستہ اگر آپ نے یہ چیز سمجھ رہی نا اچھے سے دوستہ پچاس سے سو میٹر کے اندر سو سو جادہ جگہ پچاس سے ستر میٹر کے اندر اندر بندہ اگر ایک بار چلے گا بھی نہ دوستہ آپ لوگ کو اس کی ایکزم ایکزیکٹ لوکیشن پتہ چل جائے گی بندہ کہاں پہ کھڑا ہے کہاں پہ بیٹھا ہے لیٹا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے یا کہاں پہ بیٹھا ہے کونسی جگہ پہ بیٹھا ہے دوستہ اگر آپ کے لئے اس کے لئے کیا کرنا ہے میری جو بھی میں بول رہا ہوں اپنے دھیان سے سننا ہے آپ لوگ کو دوستہ پہلے دوستہ ہم یہاں پہ ساؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کتنی طرح کی ہوتے ہیں دوستہ پہلے ساؤنڈ دیکھتے ہیں پھر میں بتاؤں گا کہ آگے کا کیا سین ہے تو دوستہ یہاں پر ہم بات کریں گے جب بندہ ہمارے اوپر ہو مطلب ہم نیچے ہوں اور بندہ ہمارے اوپر تو دوستہ کیسی آواز آئے گی دوستہ میں یہاں پر چھت کی بات نہیں کر رہا ہوں جب بندہ چھت پہ ہوگا تب بھی بتاؤں گا کیسی آواز آئے گی بندہ ہمارے اوپر ہو اور چھت پہ نہ ہو ہمارے سے ایک یا دو فلور اوپر ہو تو دوستہ کیسی آواز آئے گی دوستہ پہلے دھیان سے آواز کو سننا ہاں تو دوستو جب بندہ ہمارے اوپر ہوگا تو اسی طرح کی آواز آئے گی اور مالکہ جیسے ٹرپل سٹوری دو یا تین بیلڈنگ وائز دو یا تین فلور وائز جیسے گھر ہوتے ہیں ان میں دوستو یہ آواز دوستو اگر بندہ اوپر جاتے جائے گا تو یہ آواز دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جائے گی ایک دم دوستو بہت دھیرے دیتے تو یہ آواز کم ہوتی چلی جائے گی اور جب بندہ ہمارے لیں ایک ہی فلور بندہ ہمارے جتنا پاس رہے گا اتنی تیز آواز آئے گا اتنی کم آواز آنی شروع ہو جائے گی تو دوستو اب ہم یہاں پہ بات کر لیا دیکھ جب بندہ ہماری نیچے کی طرف ہوگا مالو ہم بندے کے اوپر ہیں ہم فرسٹ ہے سیکنڈ فلور پہ ہے اور بندہ ہمارے نیچے ہے تو دوستو کیسے آواز جائے گی چاہے ہم چھت پی بھی کھڑے اور بندہ ہمارے نیچے دوستو میں کیسے پتہ چلے گا بندہ کونسے فلور پہ ہے اور کیسے آواز آئے گا دوستو پہل دوستو آواز کو اگر ہم دھیان سے سننا ہاں دوستو کچھ ایسی آواز آئے گی دوستو بندہ ہم لوگوں کے نیچے کی طرف یہاں پر کھڑا ہوگا اور دوستو ایک چیز دوستو یہاں پہ جو دھیان رکھنے والی ہے کہ یہاں پہ بھی سیم ہی ہے کہ اگر زیادہ تیز آواز آ رہی ہے ایسی دوستو بندہ آپ کے جس نیچے والے فلور پہ دوستو اگر کم تیز آواز آ رہی ہے تو بندہ آپ کے اس سے بھی نیچے والے فلور پہ کھڑا ہوا ہے دوستو یہ ہوگا کہ جب بندہ ہمارے نیچے ہوتا ہے دوستو آپ یہ جو آواز ہے آپ دوبارہ سے ریپیٹیڈلی سن سکتے ہیں ویڈیو میں آگے پیچھے جا کے دوستو آپ کو یہ والی آواز ایک دم یاد ہے دوستو اب چلتے ہیں اگلی آواز کی طرف ہاں تو دوستو اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں ہم کی تب کیسے بجائے گی جب بندہ چھت پہ ہو دوستو چھت سے میرے کہنے کا مطلب ہے کی بندہ ٹاپ فلور کے جو سمیں بات نہیں کر رہا کہ دوستو بندہ مطلب چھت پہ چاہے وہ کیسا بھی گھر ہو اگر بندہ اس گھر کے اوپر کی طرف چڑھا ہوا ہے مطلب ایک دم ہی اوپر کی طرف چڑھا مطلب ٹرپل سٹو کی جو چھت پہ چڑھا ہوا ہے مطلب کوئی ایسا بھی گھر ہو جہاں پہ چڑھنا پوسیبل نہیں ہے بھر بھی وہاں سے ایسی آواز آ رہی ہے دوستو یہ سمجھ جانے کہ بندہ کیسے نہ کیسے کر کے اس گھر کی چھت پہ چڑھا ہی ہوا ہے مطلب چھت میں مسئل پہ اگر دم دوستو اگر اوپر کی طرف دوستو یہاں پر چڑھا ہوا ہے دوستو تب کیسے آواز جائے گی دوستو یہاں دھیان سنو بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں بندے سپاٹ کرنے میں ہاں دو دوستو کچھ ایسی آواز آتی ہے جب بندہ ایک دم چھت پر چڑھا ہوتا دوستو مال لوگ کہ اگر آپ سوچ رہو کہ بندہ اس گھر کی چھت پر نہیں چڑھ سکتا پر ایسی آواز کیوں آ رہی ہے پر اگر دوستو آپ یہ والی آواز سنتے ہو دوستو سوراں سمجھ جانا دوستو ایک بندہ گھر کے اوپر چڑھا ہوا ہے دوستو اوپر سے میرا مطلب ہے ایک دم اوپر بندہ ایک دم چڑھا ہوا ہوگا دوستو کیسے چڑھا ہوگا بات میں آپ کو پتہ چلے جائے گا بندہ وہاں پر اس گھر کے چھت پر کھڑا ہوا ہے اور آپ کو اس کو کیسے دیکھاؤنٹ کرنا آپ کو وہاں بھی خود دیکھیں گے دوستو یہ ٹرک میں بہت زیادہ تر پوچنگی میں کام آتی ہے کہ آواز سن کے پتہ چلے گی بندہ چھت پر کیونکہ دوستو پوچنگی میں کافی لوگ چھت پر چڑھ کے بیٹھے رہے دوستو میں ایک آواز سنتی پہ چلتا ہوں بندہ وہاں پہ چھت پر بیٹھے رہے دوستو میں پہلے ہی کیئر فول ہو جاتا ہوں دوستو بس یہ ہی تاہی دوستو اب چلتے آگے کی آواز پہ ہاں تو دوستو اب ہم یہاں پہ بات کرنے والے جب بندہ ایک دم گراؤنڈ پہ ہو مطلب کی گراؤنڈ پہ دوستو گراؤنڈ یہاں پہ دوستو تین طرح کی ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے جہاں پہ ایک دم مٹی والا ہوتا ہے دوسرا ہوتا دوستو جہاں پہ گھاس ہوتی ہے تیسرا ہوتا ہے جو ہمارا جو میٹل کا ہوتا ہے میٹل اور لکڑی کا دوستو چھوڑ دیں میٹل کا ہو گراؤنڈ یا لکڑی ماللو کنٹینر پہ چل رہے ہیں گراؤنڈ فلوڑ پہ گراؤنڈ فلوڑ کے کنٹینر پہ چل رہے ہیں یا پھر ماللو کے گھر کے گراؤنڈ فلوڑ پہ دوستو آواز ایک دم سیم آئی دھیان سے سنو ہاں تو دوستو کچھ ایسی آواز آتی ہے جب بندہ اکتم گھاس پہ چلے گا دوستو اگر آپ یہاں پہ اپنے ایئر فونس کتم ڈیپلی ڈال کے سنو گے تو دوستو آپ کو گھاس کے کچلنے کی آواز بھی سنائی دے گی ٹھیک ہے دوستو اب یہاں پہ سن لیتے کہ جب بندہ گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا جب جو مٹی والا ایری ہوگا اگر وہاں پہ چلے گا تو تب کیسی آواز آئے گی ہاں تو دوستو کچھ ایسی آواز ہے گی جب گراؤنڈ پہ بندہ چل رہا ہوگا صرف مٹی والے پہ چل رہا ہوگا گھاس والی ایریہ پہ نہیں چل رہا دوستو کچھ ایسی آواز جائے گی تو دوستو یہ آپ کیسے پتہ لگا سکتے دوستو اگر بان لو کہ آپ آواز سن رہے ہیں اور پہلے بندے گی گھاس کی آواز جاری پھر وہ گراؤنڈ پہ دوستو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بندہ کہاں سے کس طرف موک کی ہے اور دوستو جو روڈ اور گھر کا جو ری ایریہ ہوتا ہے نا مان لو بندہ روڈ پہ بھی چل رہا ہے اور گھر کے گراؤنڈ پہ بھی چل رہا ہے دوستو دونوں کی سیم آواز ہے کنفیوز مت ہونا دوستو اگر آپ کو گھراؤنڈ والے ساؤنڈ اور گراؤنڈ والے ساؤنڈ کے ساؤنڈ میں اگر ڈیفرنس نہیں سمجھایا ہے تو دوستو یہ والی جو ساؤنڈ دوبارہ سے بیک کر کے دو تین بار سن لینا چاکہ آپ کو سمجھے کہ کس سمیں بندہ گھاس پہ چل رہا ہے اور کس سمیں بندہ یہاں پہ مٹی پہ چل رہا ہے جو کی ایک دم گراؤنڈ والا ایریہ ہے ہاں تو دوستو ابھی یہاں پر ایک اور بات سمجھ لو کہ دوستو جب آپ اور اینیمی ایک دم سیم فلور پہ نا مطلب سیم لیول پہ ہیں گراؤنڈ کے تو دوستو ایک ہی طرح کی آواز آئے گی لیکن گھاس اور مٹی پہ لگ ہوگا بس گھاس اور مرد روڈ ہو کانٹینر ہو کانٹینر پہ اوپر نہیں کانٹینر پہ نیچے کی طرف کانٹینر کے نیچے کی طرف سے مطلب ہوئی میں بھی دکھا دوں گا آپ لوگوں کو دوستو ایک دم سیم آواز آئے گی مرد روڈ کی اور روڈ کی بھی تاریق کی ہے اور گھر کے اندر بھی دوستو ایک دم سیم تاریقی کی ہے دوستو یہ مل ting tema سو جانا اور سمجھ جانا کی بندہ پر کس اگر آپ تک سیم فلور پہ دوستو تب ہی پر سنائی دے گئے والی آواز ٹھیک ہے دوستو دھیان سا سنائی والی آواز ایک دم بندہ اور آپ ایک دم سیم لیول پر کھڑے ہوگے چاہے وہ روڈ ہو چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ کنٹینر ایک ہی کنٹینر نینچے کی طرف بات کر رہا ہوں اوپر کی طرف کنٹینر کی دوستو بات میں نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ دوستو اب یہاں پہ چلتے ہیں ہم کی جب کیسے بات جائے جب بندہ کنٹینر کے اوپر کی طرف جب بندہ کنٹینر کے اوپر چل رہا ہوگا تو دوستو یہاں پہ کچھ ایسی ہی آواز آئے گی جب بندہ کنٹینر کے اوپر چل رہا ہوگا دوستو اور ایک اور چیزیں یہاں پہ جو ہم miss out کر رہے ہیں دوستو جو ہم اگر تب کے ایسی آواز آئے گی کہ مالو بندہ کنٹینر کے جو لکھڑیاں ہوتے ہیں دوستو لکھڑیاں اگر مالو جو لکھڑیاں ہوتے ہیں دکھا دوں گا ویڈیو میں دیکھنا دوستو اب گندہ کنٹینر کے لکھڑیاں پہ چل رہا ہوتے ہیں دوستو تب کے ایسی آواز آتے ہیں دوستو دھیان سے سننا ایک باری دوستو یہاں پر کچھ ایسی آزے سے کچھ لکھڑی پہ اور پیر رکھنے کی جیسے کچھ آواز آئے گی دوستو اب آخری دوستو جو دوستو یہی کچھ ایسی آواز ہوتے ہیں دوستو بس یہی کچھ ہوتا ہے جو پب جی میں سے آواز ہوتے ہیں دوستو اگر میں کوئی آواز یہاں پر miss out کر دی ہو دوستو میرے کو یہاں پر کمنٹ سیکشن میں بتا دینا فٹا فٹ سے میں اس کے لئے ایک نئی سی ویڈیو بنا دوں گا دوستو اینڈ میں دوستو جو ہماری جو فائنل ٹپ آتی ہے وہ یہی آتی ہے دوستو آواز ہے آواز ہے دوستو آپ کو بس یہ بتائیں کہ بندہ exactly کہاں کھڑا ہے بندہ ہے کون سے گھر میں ہے دوستو باقی آپ کا hearing sense ہے کہ آپ کا left right movement left right جو hearing ہے وہ کیسا ہے کہ اگر مال لوگ کی left سے آواز آ رہی ہے تو اتنی آواز ہے دوستو یہ ہے کہ آپ جتنا PUBG کھیل ہو گئے نا آپ کو اتنا اچھے سے idea ہو جائے گا دوستو بندہ یہاں کھڑا ہے دوستو اتنے دیرے آواز ہے تو بندہ اتنا دور ہوگا دوستو یہ game sense کے اوپر پورا depend کرتا ہے آپ کا زیادہ تار دوستو میں بس اتنا بتا سکتا ہوں آوازیں سن کے آوازیں سن کے دوستو میں آپ کا بچھتنا help کر سکتا یہ بتا کر دوستو آپ کافی زیادہ almost 50% کا آپ کو help ہو جائے گا دوستو آواز سن کے کیسے recognize کریں کی exactly بندہ کہاں کھڑا ہے دوستو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے میں صرف بندے کی آواز سن کے بتاتے ہوں کہ بندہ یہاں پہ کھڑا ہے یہاں پہ کھڑا ہے اس کونے میں کھڑا یا ادھر کھڑا ہے دوستو کبھی کبھی دوستو میرے teammates بول دیتے کہ تُو نے ESP بغیرہ لگا رکھا ہے کہ تُو کیسے بتا رہے رہے سن کے دوستو اگر آپ اس کو دوستو ماسٹر کر لگو دوستو آپ بھی دوستو یہ چیز بہت زیادہ آسانی سے کر پاؤ گے اور دوستو پھر چینل کو subscribe کر دینا اور دوستو ویڈیو کو لائک کریں بھی نام بلکل بھی مجھا رہے تو دوستو بھی بتاؤ کی ایک دم آواز سن کے کیسے پتہ لگا گی بندہ exactly ہی کھا کھڑا ہے اور دوستو ملیں گے اگلی ویڈیو میں thanks for watching